بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ کیچن اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو کی بوجیا کی ریسیپی جو آپ ناشتے میں بہت جلدی بنا سکتے ہیں اور دس منٹ میں تیار ہو جائے گی تو اس کے لیے میں نے ادھا کپ آئل لیا ہے اور اس کے اندر ایک پیاس میں شامل کر رہی ہوں آئل میں فرائی کرنے کے لیے اور چھوٹا سا ٹپڑا میں نے ادھرکا لیا تھا اور اس کو میں نے اندر ڈال دیا اور اب ہم ادھرک اور پیاس کو فرائی کریں گے آئل میں آلو کی بوجیا ایک ایسی ہے جو سبھی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سبھی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور سبھی شوک سے کھاتے ہیں وہ ناشتے میں ہو یا لنچ میں ہو اور میں آج اسے ناشتے میں بنا رہی ہوں پیاس اور ادھرک کو میں نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا اور ساتھ ہی اس میں زیرہ میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور اس کو بھی میں اندر شامل کر رہی ہوں زیرہ جب آئل کے اندر فرائی ہوگا تو اسے بہت اچھی سی یہ خوشبو نکل کے آتی ہے زیرے کی اس وجہ سے جب بھی آپ آلو کی بوجیا بنائیں یا کوئی بھی سبزی کا سالن بنائیں تو آپ سٹارٹ میں زیرہ ڈال دیں تو اس کے بعد دیکھیں بہت اچھی سی زیرے کی مشبو ہو جائے گی ہنڈیا میں پیاس جو ہے وہ ہلکا سا لائٹ پرون مانی کی ہے زیادہ اس کو میں نے فرائی نہیں کیا پیاس کو اور ساتھ ہی اس کے اندر میں یہ آلو شامل کر رہی ہوں آلو جو ہے وہ بھی آپ پیاس کے ساتھ فرائی کار لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آلو جو ہے وہ تھوڑے سے پک جائیں گے فرائی ہوتے ہوئے ساتھ آلو کی سبزی ہے کیسی سبزی ہے جو سبزی پر بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور اگر آپ اسے ناچکے میں بناتے ہیں اور ساتھ آپ پراثہ بنائیں آپ پراثہ بنائیں آپ پراثہ بنائیں آپ چار لے لیں تو بہت زیادہ مزا آتا کھانے کا اب آلو میں نے اندر شامل کر دیا تو ان کو میں آپ فرائی کر رہی ہوں اسی آئیل میں چلیں جتنے دیر میں آلو فرائی ہوتے ہیں ان دیر میں میں جتنے بھی سپائسیز مسالے جو اندر شامل کرنے ہیں ان کو میں نکال لیتی ہوں آلو کو میں نے تھوڑی دے سے بھی سپائسی ہے اور آپ اس کے اندر جتنے بھی یہ سپائسیز میں نے لیا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں یہ ہاف پیبل سپون میں نے نمک لیا ہے ہاف پیبل سپون لال مرچ میں نے لیا ہے اور ہاف تی سپون حلدی لیا میں نے ہاف تی سپون کشمیری مرچ کا پاورڈر ہاف تی سپون بلیک پیپر پاورڈر اور تھوڑا سا میں نے کرش کیا ہوا لیا بلیک پیپر پاورڈر اور مکس گرم مسالہ یہ سمپل سے سپائسیز ہیں جو میں اس میں شامل کر رہی ہیں اور یہ سبھی سپائسیز جتنی بھی مسالے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ٹوماتر میں میں نے بھی یہ تھے دو ان کو بھی اندر میں شامل کر رہی ہیں اور اور آپ ان سبھی مسالوں کے ساتھ اور تماتر کے ساتھ ہمالوں کو بھنیں گے اس کی طرح سے اور اس بھنائی میں تقریباً آدھے یالو جواناں وہ پک جائیں گے اگر آپ کو ریسٹی بساندہ آئے تو پلیز اس ریسٹی کو پرائی کیجئے گا ضرور اور میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے گا اور میری شیف ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ میں نے سیمپل ہی اندر مسالے ڈالیاں جو نمک ملک حلوی جو سیمپل ہمارے مسالے ہوتے ہیں گرم مسالہ اچھ میں نے ایکس پر ایڈ می کیا اندر اور بہت اچیسی آلو کی بھجیاں یہ بنے گی جب اور اسے اندر steps کے لئے اپنے کبھر ایکسسنا ہے تماماٹر کے ساتھ عالو کل ہوا سگجا کر رہی ہیں اسیسے جو گا سے خطاب ہے جو جو ہے وہ آلو میں سلی جائے گی آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے بون گے ہیں اور آل magnes تعالی جو ہیں وہ آل increí delay ہو گیا ہیں اب میں اس میں سکا دنیا اور کسوری میں تیشہ ملکا رہی ہیں آپ اس ٹیسٹی کو بنائیے گا اور زور بتائیے گا کہ ٹیسٹی بنائی ہے یہ اب ہم اچھی طرح سے دوبارہ سے آلو کو بنائیں گے آلو کو اچھی طرح سے میں نے بون لیا اور تقریباً ہاف دن ہو گئے آلو اور اب اس میں میں آدھا بلاس گھٹ پانی کا شامل کر رہی ہوں اور آنچ جو ہے اس کو دمکی آنچ کی اوپر رکھ کے اس کو پکائیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد مزیدار سی آلو کی بجیاں ہماری ریڈی ہوگی یہ بہت ہی جلدی اور کوئی کریسی بھی بن جاتی ہے اور ویکنڈ ہو اور آپ نے آلو کی بجیاں بنائی ہو ساتھ میں پراتھے ہو اور اچار ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے ناشتے گا اوکے اب میں اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکا رہی ہوں اور اس کے بعد یہ ریڈی ہوگی اور آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دمکی آنچ کی اوپر اسے رکھ ہے تو آپ اسی طرح سے پلیس بنائیے گا اور فیڈبیک ڈیجیے گا کہ کیسی بنی ہے پانی کے ساتھ میں نے تھوڑی دیر کے لیے آلو کو پکایا اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار سی یہ آلو کی بجیاں ریڈی ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کپنی جلدی اور کوئی یہ ریڈی ہو گئی ہے ریسی پی آپ اس ریسی بھی کو ضرور پرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے آلو کی بجیاں ریڈی ہے اور ساتھ میں میں نے ایک مزیدار سا پراثہ بنائی اور اب میں اس بریک فاسٹ کو انجوائی کرنے لگی ہوں اور آپ بھی اس طرح کا بریک فاسٹ بنائیں اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا تو چنے آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ